چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ کا شمار قیبر پختونخواں کے ان ججوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی اہم معاملات میں فیصلے دیئے ہیں یاد رہے ملٹری کورٹس سے سزا یافتہ ستر سے زیادہ افراد کی اپیلوں کو منظر کرتے ہوئے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف تمام دلخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو آج ہم آپ کو وقار سیٹ کے حوالے سے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو جل سے جل مل سکیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ کو پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کے حلکوں میں مسیحہ کے نام سے پکارا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ غداری یا دہشتگردی کے جرم میں ملوث کوئی شخص محض ان صاحب کی کورٹ کی دیوار چھو لے تو وہ رہا ہو جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے اب تک پی ٹی ایم کے دوستوں کے قریب بندوں کو زمانتیں اور رہائی مل چکی ہیں یہ تمام گرفتار شدکان غداری کے سنگین جرائب میں ملوث تھے مثلا دشمن ایجنسیوں سے فنڈز لینا دہشتگردوں سے روابط لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانا پاکستان توڑنے کے نعرے لگانا اور قومی سلامتی کے داروں کے خلاف نعرے بازی اور لوگوں کو داروں کے خلاف جنگ پر اُبھارنا وغیرہ محصوف نے آرمی دالتوں سے سزائیں پانے والے چھاسٹ دہشتگردوں کی سزائیں بھی معتل کر دی تھی فوج بھاگی بھاگی سپریم کورٹ کے پاس گئی اور بمشکل اس حکم پر عمل درامت رکوایا ورنہ یہ صاحب ان خطنناک دہشتگردوں کو بری کر چکا تھا جن سے انکڑوں دہشتگردوں کو اس جج محصوف نے اب تک ریلیف دی ہے اور سزائے آفتہ دہشتگردوں کی سزائیں ماف کی ہیں وہ بم دھماکوں لوگوں کو زباہ کرنے پاک فوج پر حملہ کرنے سمیت دہشتگردے کے مختلف وارداتوں میں ملوث تھے سوال تو بنتا ہے کہ اتنے دریا دل جج نے مصرف کو ایک ایسی شک کے تحت غدار قرار دیتے ہوئے سزائے موت کیوں سنائی جو اس وقت آئین کا حصہ بھی نہیں تھی جس وقت مصرف امرجنسی لگا رہا تھا چیف جسچس وقار احمد سیٹ خیبر پختونخواہ کے زلہ ڈیرہ اسمائل خان کے ایک متوسط قاروباری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی تعلیم پشاور کے تعلیمی داروں سے حاصل کی ہے انہوں نے اسلامیہ کالج سے گریجویشن کی اور لا کالج پشاور یونیورسٹی سے پہلے قانون کی ڈگری حاصل کی اور پھر پولٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے انیس سو پچاسی میں عملی وقالت کا آغاز کیا جسٹس وقار احمد سیٹ انیس سو نوے میں ہائی کورٹ اور پھر دوہزار آٹھ میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے انہیں دوہزار کیارہ میں ایڈیشنل سیشن جج تائینات کیا گیا اور اس کے بعد وہ بینکنگ کورٹ سمیت مختلف عدالتوں میں تائینات رہے وقال احمد سیٹ نے دوہزار اٹھارہ میں چیف جسٹس وقار ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیا ان کے والد سیٹ عبدالواہد سینئر سیشن جج ریٹائیڈ ہوئے جبکہ ان کے نانا خدا بخش پاکستان بننے سے پہلے انیس سو انتیس میں بننے والی صبح کی پہلی عالی عدالت میں جج رہے تھے لطیف افریدھی ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس وقار احمد سیٹ نے لیورز لاغ اور سرویس لاغز میں مہارت حاصل کی اور ساتھ سیول اور کرمینل کیسز بھی کرتے تھے جسٹس وقار احمد سیٹ نے ایسے افراد کی مقدمات کی طرف زیادہ توجہ دی ہے جو مالی حیثیت نہیں رکھتے یا ایسے مقدمات کو ترجیح دیتے رہے ہیں جن مقدمات میں عام طور پر عدالتوں میں تاخیر ہوتی رہی ہے یاد رہے جسٹس وقار احمد نے سابق چیف جسٹس دوست محمد خان کے پشاور ہائی کورٹ میں قائم انسانی حقوق سیل کو بحال کر دیا تھا اس سیل میں کسی بھی درخواست پر فوری طور پر اندرامت کیا جاتا ہے اور سائل کو کوئی اخراجات بھی برداشت نہیں کرنے پڑتے دوستو آپ نرائے کا اظہار کمیٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے شکریہ